اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس انسائیڈ میں تلال ڈار راج کا دل بھی پاکستان کے لئے کومن ویلڈ گیئنز میں بہت ہی ڈسپوائنٹنگ رہا چار ایونٹس میں آج پاکستان نے کھیلنا تھا کومن ویلڈ گیئنز میں کرکٹ، ہاکی، سکوش اور سومنگ اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے تین گیمز تو ایزنگز میں پاکستان ورلڈ چیمپئن رہا ہے ہاکی، سکوش اور کرکٹ، کرکٹ بیشک مومن ٹیم تھی لیکن پاکستان مومن ٹرکٹ ٹیم جو ہے وہ صرف نائنٹی نائنز پر آل اوٹ ہو گئی انڈیا کے خلاف اور انڈیا نے ملکل ہستے کھیلتے اس کو یارہ اوپل میں چیز کر لیا دو وکٹوں کی نقصان پر اور پاکستان مومن ٹرکٹ ٹیم کا سفر ختم ہو گیا اور اب آخری میچ فور میڈٹی ہوگا اس ٹرینگے کے خلاف اور اسٹریڈیا باربادوس اور انڈیا دونوں سے یہ اچھی ٹیم ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا ریزلٹ ہوگا اور اس کے علاوہ ہاکی میں نیوزیلینڈ کے خلاف فور ون سے پاکستان ہار گیا مجھے یاد ہے منچسٹر میں کومن ویلڈ گینز ہوئی تھی دوزار دو میں اور اس میں پاکستان کو نیوزیلینڈ نے اپسیٹ کیا تھا اس وقت تو اس کو اپسیٹ کہا جاتا تھا کہ پاکستان نیوزیلینڈ سے سات ایک سے ہار گیا تھا اور اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی چیمپیانس شاپیو میں پاکستان نے پھر نیوزیلینڈ کو چھے ایک سے ہارایا تھا اتنے بری طرح ہارایا تھا لیکن آج پاکستان فور ون سے ہار گیا نیوزیلینڈ سے سکوٹس میں ناصر اقبال کا میکش تھا جیمز بل شاپ کے ساتھ فارمر ورلڈ نمبر ون اور سٹریٹ گیمز میں ہار گئے 11-6, 11-4, 11-7 اس طرح سے ایزی لی ہار گئے سنمنگ میں پاکستان کے حسیر تارک 45 میں سے 31 میں نمبر پہ آئے اور پاکستان کی جو بسمہ خان ہے وہ 52 میں سے 33 پوزیشن پہ آئی اور مشیل ایوک تو 52 میں سے 46 پوزیشن پہ آئی تو اوبرال بڑا ہی ڈسپوائنٹنگ دن تھا چاروں گیمز میں پاکستان کو بڑی بری طرح سے شکست ہوئی اور پاکستان کے زیادہ تر لوگ تو تقریباً فارگی ہو گئے ہیں کومنگ ویلڈ گیمز سے کیونکہ سفر ختم ہوتے جا رہے ہیں بیڈمنٹن کا بھی ہو گیا کرکٹ کا بھی ہو گیا ہاکی کے بھی اب ہارات ایسے ہی لگ رہے ہیں کیونکہ اب پاکستان جو ہے اس کا یہ آسٹریلیا سے پیچھے مہج ہے تو اس میں تو آسٹریلیا جو ہے ابھی تک پاکستان جو ساؤتھ افریقہ سے ڈراؤ کیا اور نیوزیلینڈ سے جو پاکستان آ رہا ہے ان سے تو کافی بہتر ٹیم ہے وہ اتنے اچھے احلات نہیں جا رہے کومنگ ویلڈ گیمز میں وہی انتظار ہے ایسٹر ندیم انعام پٹھ اور ویڈ لیفٹنگ والوں کے وہ کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک تو اتنے اچھے احلات نہیں ہیں تو آپ میرے چینل سے جڑے رہیے گا ڈسپوائنٹ ٹنگ ہے لیکن امید ہے کہ آگے والے دنوں میں تھوڑے اچھے ریزلٹ آئیں گے تو چینل کو ضرور سبسکرائب بھیجے گا تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن بھی ملے بیل آئیکن بھی ضبائیے گا تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ نیوز اور اپڈیٹس ملتے رہے پاکستان اور انڈیا کے ریزلٹس کی کومنگ ویلڈ گیمز ہے تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہوگی تب تک اپنا بڑا خیال رکھئے گا موسیقی